اسلام علیکم ویلکم ٹو ایک ایڈی ویکلی راؤنڈ اپ آج کے اس راؤنڈ اپ میں ہمارے ساتھ ایک ایڈی سیکیورٹیز کے انسٹیوشنل ڈیس کے ڈیپیٹی ہیٹ مسٹر موتد حسن خان ہے تو مسٹر موتد آفٹر وزیر آباد انسٹیڈنٹ پیپل ور تھنکنگ کہ مارکٹ جو ہے نیگٹیو لی ریاکٹ کرے گی لیکن ہم نے سرپرائزنگلی دیکھا کہ مارکٹ نے اس ویگ بہت آؤٹ پرفارم کیا تو آپ کے نزدیک اس کے کیا ریزنز ہیں جی اسلام علیکم باست مارکٹ ایکچولی فرس ریزن تو بلکل سیمپل ہے it's very cheap and مارکٹ نے اس چیز کو اگنور اس لیے کیا because ہم نے اس ویگ میں دیکھا تقریباً 2 to 2.5% مارکٹ نے رائز لیا which is 800 to 1000 پوائنٹ اگنور کرنے کی سب سے سیمپل ریزن جیسے کہ میں نے آرہی بتایا مارکٹ اس چیپ مارکٹ کے اندر پوزیٹیو خبریں تھی جیسے کہ آپ نے پہلے دیکھا اے دیو کے 1.5 بلین ڈالر آئے پھر چائنہ نے رول آور کی بات کی تو مارکٹ میں آرہی پوزیٹیو نیوز تھی جس کی وجہ سے مارکٹ نے اس کو اگنور کیا اور مارکٹ آرہی فرنمنٹلی چیپ ہے سیکنڈلی اس ویگ ہم نے دیکھا کہ چائنہ اور سعودی عربیہ کی طرف سے نیوز آئی اور انہوں نے 13 بلین ڈالر کی فائنانسنگ کی ایشورنس دی ہے پاکستان کو تو آپ اس سے ریلیٹڈ ہمارے انویسٹرز کو تھوئی ڈیٹیلز دیں دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو 9 اپروکسیمیٹلی 9 کو بلین ڈالر سے 8.8 بلین ڈالر تو چائنہ کے رول آور کے ہیں جو بات کی گئی اور اس کے علاوہ تقریبا جو باقی 4 بلین ڈالر کو بچتے ہیں وہ سعودیہ نے آئل فیسیلیٹی جو آپ سعودیہ سے لیتے ہیں آئل کے لیے آئل فیسیلیٹی کو پروبیبلی وہی رول آور کرے گا تو یہ دونوں اس چیز کی ہے آشورنسز دی گئی ہیں بیسیکلی آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے یہ دو چیزیں مارکٹ کے لیے اور فنڈمنٹلی ایک سینٹیمنٹ اچھا پروبائیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گی آپ کو تھرڈلی اگر ہم بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ ویک آن ویک سٹیٹ بینک کے ریزرز جو ہے وہ 1 بلین ڈالر کا دیکھ لائن دیکھا گیا ہے تو اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں کہ کوئی پیمنٹ ڈیو تھی اس ویک جو 8 بلین ڈالر پہ ریزرز آ گئے ہیں ریزرز کا تو 1 بلین ڈالر جو آپ نے دیکھا ویک آن ویک بیسز یہ کمرشل بانک کی پیمنٹ تھی ری پیمنٹ کی ہے پاکستان نے سٹیٹ بینک ریزرز 7.9 to 8 بلین ڈالر ہے بھی currently after this payment اور ایک اور پیمنٹ ڈیو ہے first week of ڈیسیمبر میں around 1 بلین ڈالر کی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریزرز پہ تو already pressure ہے but state bank curb کرنے کے لیے چیزوں کے لیے steps تو لے رہا ہے جیسے کہ آپ نے recently دیکھا کہ currency میں جیسے travelers پہلے 10,000 ڈالر تک allowed تھا لے کے چلے جاتے تھے اب وہ 5,000 ڈالر کر دی ہے limit اور اسی طرح 60,000 ڈالر per year allowed تھا اس کو 30,000 ڈالر پہ لے آئے ہیں تو they are taking the steps to curb the outflow of dollar going out تو یہ ضروری بھی ہے یہ کرنا چیزوں کو contain کرنا تاکہ آگے جا کے ہمارے import اور current account deficit میں چیزوں کو جو ڈالر کی وجہ سے ہمیں issues آتے ہیں تاکہ currency stability نظر آئے تھوڑی سر اس ویق ہم نے دیکھا کہ تین stocks نے outperform کیا ہے جس میں TRG, Bank Alphala اور S&GP included ہے تو ہمارے investors کو اس کی تھوڑی details دیں اچھا آپ نے ابھی ازر تین stocks کے بارے میں پوچھا تو پہلے ہم بتاتے ہیں کہ TRG میں ایک CVC Capital Partners ایک foreign firm ہے private equity firm اس کی طرف سے کچھ ڈیل کی چل رہی ہے آئے بیکس کے اندر اب TRG کا کیا relation ہے TRG holds approximately 69 to 70% of TRG international اور TRG international جو ہے وہ آئے بیکس hold کرتا ہے تو اگر آئے بیکس وہاں بکھتی ہے یا کوئی سودہ ہوتا ہے وہاں پہ یا کوئی sale ہو جاتی ہے کوئی ڈیل اور ابھی تو intention نہ ہو سکتا ہے وہ ڈیل تھو ہو جائے تو TRG local کو اس کے لئے بہت فائدہ ہوگا secondly آپ نے پوچھا بینک الفلا کے بارے میں تو material info بھی آئی بینک الفلا میں 200 million shares which is approximately 11% of the company کا buy back announce کیا گیا ہے جو کہ December سے لے کے میرے خال سے 6 مہینے تک وہ shares جو ہے وہ buy back کیے جائیں گے تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا بینک الفلا banking میں اور فیصل بینک بھی even دونوں outperform کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور تیسا stock آپ نے پوچھا کے سوئی نورڈن سوئی نورڈن کا ریزن یہ تھا کہ utilities کے اندر utilities جو آپ کی SSGC اور SNGP ہیں انہوں نے ڈیمانڈ کیے کہ ہمارے tariff اور rates بڑھا جائیں اس کی کیا ریزن ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو باہر سے LNG مہنگی ہے import کرنی پڑتی ہے اس کی جو cost ہوتی ہے آپ جب LNG port کر کے یہاں پہ local کو provide کرتے ہو there's a lot of difference between the local price and the international price تو اس کی وجہ سے اس ڈیفرنس کو کرنے کے لیے utility store مچاریاں کے prices بڑھائی جائیں تو اگر انہوں نے 200 سے 30% کا increase مانگا ہے اگر یہ ہو جاتا ہے تو سوئی نورڈن even سردن کے لیے بہت اچھا ہوگا تو یہ تین سٹاکس اس وجہ سے market میں recently اس week میں آت پر فارم کرتے ہیں سر آنے والے week میں ہے دیکھیں یہ جو month ہے اس میں events بہت زیادہ ہیں اگر آپ دیکھیں تو محمد بن سلمان کا visit is expected in the end of this month پھر آپ کی rally دوبارہ سے start ہو گئی تو ایک political noise بھی رہے گا ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو آرمی چیف کی نوٹیفیکیشن بھی دیو ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو next ویگ بولیش نظر ہے اور اس سے اگلے ویگ میں آپ کوئی correction اور volatility نظر آئے دیو to in the coming second week جس میں ہمارا market کا future roll overs بھی start ہو جاتا ہے تو ویگ میں کوئی volatility آتی بھی ہے تو investor کے لیے opportunity to buy میں سمجھتا ہوں ہوگی اور اس کے لیے بہت سارے stocks ابھی بھی cheap fundamentals پہ available ہیں which should be i think considered as an investment to buy sir finally ہمارے retail investors کی curie ہوتی ہے کہ ان کو penny stocks بتائیں تو kindly آپ کچھ penny stocks بتا سکتے ہمارے investors دیکھیں اس پہ میرا میرا تھوڑا opinion یہ کہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ penny stocks ایک روپے کا stock لے لیں سات روپے کا stock لے لیں میں آپ ایک example دیتا of cash reported in the last quarter report 29 billion cash is equivalent to 270 per share اور stock چل رہے 175 پہ اور has call 32 billion 33 billion کی negative equity اور 8 billion کا stock ہے تو اس وقت آپ بتائیں مجھے کہ پہنی stocks has لینا چاہیے اٹک refinery لینا چاہیے یہ ایک example ہے اسی طرح ہمارے investors کو آدھاتا ہے کہ ایک روپے دو روپے کے stocks دیکھیں بیسکلی آپ کو دیکھنے کے لیے market cap کو دیکھنا چاہیے کہ market cap اس وقت کمپنی کا چل رہے بہت سی ایسی companies can name few of them atlas battery excite general tire there are lot of them crescent steel جو 2 billion 3 billion کے market cap پہ چل رہی ہے atlas battery 6 7 arp کے market cap پہ ہوگا excite battery 2 billion کے market cap پہ 2 billion کی company سستی ہوگی 200 روپے پہ یا ایک روپے کی company 5 شیئر کے ساتھ سستی ہوگی تو ان کے لیے میں یہ ریکمینڈ کرنا چاہوں گا always invest in blue chip stocks خاص طور پہ 16% interest rate environment جو stocks dividend بھی دیں تو خاص طور پہ ابھی آپ اگر main board میں بات کریں تو attack refinery lucky cement sweet northern اور side board میں بات کریں تو side board میں there are lot of stocks which can be considered I think like mid tier banks ابھی بہت سستے ہیں جس میں bank alfala Faisal bank bank islami and uskari bank یہ چار banks ابھی میٹری ایر بہت سستے ہیں تو اگر آپ سستے سکتے دیکھنا ہے ان ویڈیوی سویڈیوی 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 you sir for your valuable opinion for more informative videos please